دوستو ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سپورٹس ایرینہ میں آج ہی سوڑے میں ہم بات کرنے والے ہیں کیریبین پریمیر لیگ دوزار چوبیس کے ساتھ وی مقابلے کے بارے میں یعنی فول میچ چینل اسیس دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا تو ابھی جوئن کریں ہمارا ٹیلیگرام چینل سپورٹس ایرینہ کو یہاں پہ آپ کو ٹوز میسیل سپورٹی دیکھنے کو ملے گا وہ بھی نائنٹی ایٹ پرسن ایکیورسی کے ساتھ دوستو ہمارا ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو اوڈیو کے ڈسکرسن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل کو جوئن کرو اور ہمارے ساتھ ہر لگ میں اپنا ڈریم پڑا کرلے مر بھائی دوستو سی پیل لگ دوزار چوبیس کا ساتوہ مقابلہ گیانہ امیجن واریئرز ورسیس سینڈ کیٹس اینڈ نیویس پیٹرس کے بیچ میں کھیلا جائے گا اور یہ مقابلہ بھارتی سمیہ کا نصار آپ کو پانچ ستمبر کو صوبے کے ساڑھی چار بجے سے دیکھنے کو ملے گا اور یہ مقابلہ وارنر پارک بیسٹیرے سینڈ کیٹس میں کھیلا جائے گا دوستو گیانہ امیجن واریئرز کی طرف سے امران تاہیر کپتانی کرتے ہوئے نجر آئیں گے اور وہیں دوسری طرف سینڈ کیٹس اینڈ کیٹس اینڈ نیویس پیٹرس کی طرف سے ایون لویس کپتانی کرتے ہوئے نجر آئیں گے ان دونوں کے لاشٹ 5 میکشز کے بارے ہم بات کرتے ہو سینڈ کیٹس اینڈ کیٹس اینڈ نیویس پیٹرس نے پانچ مقابلوں میں سے دو مقابلوں میں جیت اور تین مقابلوں میں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہیں دوسری طرف گیانہ امیجن واریئرز کو پانچ مقابلوں میں سے چار مقابلوں میں جیت اور صرف ایک مقابلے میں ہر کا سامنے کرنا پڑا ہے ان دونوں کی لاسٹ ان میچز کی ہیٹ ٹو ہیٹ کے بارے ہم بات کریں تو سینڈ کیٹس نویس پٹرلٹس نے چار مقابلہ اپنے نام کیا ہے اور وہیں دوسری طرف گیانہ آمیجن واریرز نے چھے مقابلہ اپنے نام کیا ہے اب بات کرتے ہیں ان دونوں کی پونسٹوول کے بارے میں یہاں پر گیانہ آمیجن واریرز نے اب تک ایک مقابلہ کھیلا ہے جس میں صحیح سے جیت ملی ہے اور پونسٹوول پہ دو پونٹس ہے اور وہیں دوسری طرف سینڈ کیٹس نویس پٹرلٹس نے تین مقابلہ کھیلا ہے جس میں صحیح سے ایک مقابلے میں جیت اور باقی کے دو مقابلے میں ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کا بھی پونسٹوول پہ دو پونٹس ہے اب بات کرتے ہیں ان دونوں کی لاسٹ ان میچز کی ٹیم کومپریسن کے بارے میں جانسز کی ٹیم کھی Version فیٹرس کی جیتنے کی چانسز ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اور وہیں دوسری طرف گیانہ آمیجن واریرز کے جیتنے کی چانسز ایٹی पرسنٹ ہے اوروڑیچ اسکور کے بارے ہم بات کرتے ہیں اسو میں سیکران سینڈ کیٹس اینڈ چنویس پٹرلٹس کا اور اسو انتنی رن گیانہ آمیجن واریرز کا ہائیشٹ اسکور کے بارے ہم بات کرتے ہیں اسو میں ہم بات کرتے ہیں 88 رن سینڈ کیٹس اینڈ نیویس پٹرس کا اور 99 رن گینا آمیجن ویریئرز کا ویننگ کے بات کرے تو وارنر پارک بیشٹ ایرے سینڈ کیٹس سے رہنے والا ہے آپ بات کرتے ہیں ویننگ سٹیٹس کے بارے میں یہاں پر پچھل 88 مقابل میں پہلے بہلے باجی کرتے ہوئے 40% مقابلہ جیتی ہے اور پہلے گینو باجی کرتے ہو 58% مقابلہ جیتی ہے ایسے میں سینڈیو پر جو بھی ٹیم کا کپتان ٹاؤز جیتے ہو پہلے گینو باجی چننا پسند کرے گا کیونکہ یہاں پر چیز کر کے مقابلہ جیتنے کے چانسز ہائے ہیں ایوریج اسکور کے بارے ہم بات کرتے ہیں فرسٹ اننگ کا ایوریج اسکور 163 رن سیکنڈ اننگ کا ایوریج اسکور 164 رن ہائی ایش ٹوٹل کے بارے ہم بات کرتے ہیں 255 رن لویش ٹوٹل 80 رن ہائی ایش ٹیچز اس میدان پہ 242 رن کیے گا ہے اور لویش ڈیفینڈ اس میدان پہ 140 رن اب بات کرتے ہیں لاشٹ ان میچس کی پیچھ روپورٹ کے بارے میں یہاں پر پچھلے دس مقابلوں میں تیج گین باجوں نے 63 وکٹس لیا ہیں تو وہیں دوسری طرف اسپننرس نے 50 وکٹس لیا ہیں پچھلے دس مقابلوں میں تیج گین باجوں کو وکٹ لے دنگا جو پرسنٹ ہے وہ 56% ہے اور وہیں دوسری طرف اسپننرس کو 44% ہے ایسے میں سونیو پر آپ کو تیج گین باجے زیادہ حاوی دیکھنے کو ملے گا اسپننرس کے مقابلے لیکن جسے جسے کھیل آگے بڑھے گا اسپننرس کا بھی گیم میں انٹری ہوگا اب بات کرتے ہیں ریسنڈ میچ سوندی سونیو کے بارے میں یہاں پر سی پیل دو ہزار تیس کا باروان ٹی ٹوانٹی آئے مقابلہ کھلا گیا تھا سینڈ کیٹس این نویس پٹرس اور ٹرین باغو نائٹ آئڈرس کے بیچ میں جہاں پر ٹرین باغو نائٹ آئڈرس نے مقابلہ اپنے نام کیا تھا سی پیل دو ہزار تیس کا تیسرا ٹی ٹوانٹی آئے مقابلہ بھی یہاں پر کھلا گیا تھا سینڈ کیٹس این نویس پٹرس اور ٹرین باغو نائٹ آئڈرس کے بیچ میں یہاں پر پھر ایک بار ٹرین باغو نائٹ آئڈرس نے مقابلہ اپنے نام کیا سی پیل دوہجار چوبیس کے پانچوارٹی ٹونٹی آئے مقابلہ بھی یہاں پر کھلا گیا تھا سینٹ کیٹس نویس پیٹرس اور سینٹ لوسیا کنگز کے بیچ ہوئے جہاں پر سینٹ لوسیا کنگز نے مقابلہ اپنے نام کیا تھا تو دوستو ٹوز فینر میں چوینر کے لیے ہمارا ٹیلیگرام چینل جوان کرلے جی ٹیلیگرام پر آپ کو فائنل اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آج کی سوڑوں بس اتنا ملتے لیوڑوں میں تب تک کے لیے جائے ہیں دوستو